معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے کے نیچے کون کھڑے ہوں گے ان کھڑے ہونے والوں میں سے بھی ایک شخص وہی ہے جو اللہ سے رہتا تھا حدیث صحیح بخاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سبعاتن یزلہم اللہ فی زلیہی یوم لا زلہ الا زلہ کہ سات لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں گا سات لوگ سیون پیپل سات وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں گا پہلا کونے انصاف کرنے والا بادشاہ پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روزے قیامت ہوں گا وہ انصاف پسند حکمران بادشاہ خلیفہ لیڈر یا جج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے پر انصاف پسند پہلا انصان دوسرا فرمائے اور فرمائے کا اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتداء سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو مطلب اس کا جوانی کا فیصل سٹارٹ سے اند تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو اور انسان جوان ہوتا ہے دس سال سے بالک ہو جاتا ہے نا دس سال کے اسلام اس لئے عبادتیں فرض ہو جاتی ہے دس سال سے شروع ہوتا ہے تو کموں بیش یہ عمر کا جو ہے تیس 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 یا پیتیس سال تک یہ چلتا ہے یہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا انسان جنت میں اس حالت میں جائیں گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا اور وہ اپنے عمر کے مرحلے میں تیس سے تیس کی بیچ کی عمر ہوں گی تیس سے تیس کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی جس عمر میں سبزہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی تیس کی بات بیماریاں یہ وہ 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 ڈھلتے جاتا ہے تو اس لئے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دس سے لے کر کموں بیش تیس 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 پیتیس تک یہ پیریڈ ہے یہ جوانی کہلائیں گا جو کہ آپ دیکھیں پچیس سال کا کموں بیش مرحلہ ہو رہا ہے تو جس کی ابتدہ جوانی کی کیسے ہوئی جس کی جوانی کی ابتدہ ہوئی عبادت میں اور جس کی جوانی کے انتہام مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ایسا بھی انسان جنت میں ہوں گا یہ بڑی اہم چیز ہے اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں گناہ اور معاصیت میں گزارتے ہیں دیکھیں آپ کالیج لائف سکول لائف کے ایک محرلے سے آدمی جب ہائر سکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے ایٹ سٹانڈڈ وہ وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالیج لائف ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے تیس پہتیس سال تک ہم صرف معاصیت اور گناہ کے کام کرے اللہ اور اس کے پھر توبہ 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 جب امار ڈھنے لگی بیماری اللہ کے لپٹ گئی اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا سامان جنہ ساتھ دینا چھوڑ دیا مال کمانے کی طاقت نہیں رہی تو پھر توبہ چال ہو گئی اور اللہ سے بس گرگڑا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں کہ دوسرا وہ شخص ہے تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے بیچ میں کیا ہو رہا ہوں گا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں کہ مجھ سے نماز نہ چھوڑ جائے کہ تاخیر نہ ہو جائے کہ جماعت نہ مجھ سے چھوڑ جائے کہ رکاتے نہ مجھ سے اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تیسرا شخص وہ ہے چوتھا شخص وہ ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے لئے دوستی کی ہو اور زندگی پر دوست رہا ہو اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی مطلب جماع بھی ہوا اللہ کے لئے اور جدہ بھی ہوا اللہ کے لئے مطلب دو لوگ جو ملتے اللہ کے لئے اور جدہ ہوتے اللہ کے لئے تو ایک معنی ہے کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لئے اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لئے ایک معنی ہے کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لئے ساتھ رہے مطلب شروعات بھی دوستی کی اللہ کے لیے بھی اور مر بھی گئے توٹنے تک اللہ کے لیے ہی دوستی رہی یہ ایک معنی ہے رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لیے جدہ ہو بھی تو اللہ کے لیے آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں ہم رہے رہے ہیں ساتھ کسی کے معاصیت اور گناہوں کے لیے معاصیت گناہ چھوڑ دیو تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں سب سے زیادہ دوست اچھے گونے جو پیسہ خرچ کرتا ہے حرام کاری کروا رہا ہے فلاں یہ بہت اچھا دوست ارے یا رو بھن کر دیتا آپ انہیں جانا چھوڑ دیو اس کے باس ہے نا تو یہ آدمی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پانچوہ وہ مر جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت مو کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیوں کہاں مرتبے والی خوبصورت عورت اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کے وجہ سے ڈر نہیں کی راز فاش ہوں گا سٹرانگ لیڈی ہے نا بہت اس کا موقع ہے سمجھے تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے ایک تو مرتبہ ہونے کے وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے اس کا مرتبہ ہے نا دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے وہ خوبصورت بھی ہے اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے ایک ڈر تو یہ کہ دنیا بھی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو چونکہ وہ ایک بہت اونچے آسان رکھنے والی لیڈی ہے دوسرا خوبصورت بھی ہے آسان رکھنے والی خوبصورت بلائے اور وہ کہہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے کہ بسورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں آسان وسر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن سمجھ رہا تو خوبصورت بھی ہے آسان رکھتی اور بلائی اور یہ تب کہہ رہا ہے حالانکہ دنیا کا ڈر نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے انتی جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسری ہاتھ کو نہ پتا سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹھے ہاتھ کو نہ پتا ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا صدقہ دیا چندہ دیا اعتیاد دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسری ہاتھ کو پتا نہیں جس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ہاتھ چھپا کر دینا ہے معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہیے کوئی نام نہیں چاہا کوئی ریاکاری نہیں تھی کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ میں جھے زکاة چندے صدقات دیتے ہیں کچھ نہیں دے دیا معاملہ ختم ہو گیا اور ساتھ وہ انسان عرش کے سائم ہوں گا آپ سن فرماتے اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بھے پڑی ہو دونوں آنکھوں سے آسو نکلا ہو سات لوگ جو اللہ کے سائم ہوں گا جس دن کوئی سائم نہ ہوں گا آخری ساتوہ انسان وہ ہے جو اللہ کے در سے رویا ہو حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے دونوں آنکھیں بھیگ گئی بھے پڑی اور یہاں دیکھ حدیث کے الفاظ ہے اکیلے تنہائی میں رویا ہو اجتماعیت میں آدمی بھر ہو لیتا ہے مثال کہ تو بھے کسی کا انتخال ہوا ہو انتخال ہوا ہو تو آپ دیکھئے ہر تھوڑی در میں ایک لہراتی غم کی اور رونے کی جب جب کوئی نئے رشدار انٹروڈیوز ہوتے جاتے ہیں تو اتنی در سب کو رونا آتا اب وہیں کوئی آدمی اکیلہ کھڑ رہے کرو نہیں دیکھیں گا آپ کوئی اکیلے رونا یہ آدمی کو طبیعہ آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوس کسی سے محبت کرتا ہے انتخال تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا ہے اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے دعائیں ہوتی اجتماعیت دیکھیں لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں ان کے رونے کے مقابلے میں ان کے زندگی کے عامل نظر نہیں آ رہے ہیں کہ زندگی میں جتنا رو رہا ہے اتنا درتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہوں تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں علی بن عبی طالب رضی اللہ ان کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا اس لئے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو احامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا ہے تو دیکھیں حدیث اکیلے میں اللہ کے لیے رویا ہو اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے اکیلے میں رونا یہ اصل چیز ہے تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا ہے خشیت الہی دیکھئے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہیں جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جارہا ہے مغفرت ہو جارہی ہے اللہ دو خوف کو اور دو امنوں کو جمع نہیں کرتا اللہ انہیں اعلان کر دیں گا روز خامد جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈر رہا ہوں کتنی فضلتیں خشیت الہی کے اللہ کے ڈر کی اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے عامال کو تبدیل کرنا ضروری ہے ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے عامال ویس ہی چل رہے ہیں ڈر کا مانا ہی تو یہ ہے